فضول کی دوست یہ دوست یار جو آپ نے پالے میں نا یوتھ نے آج کئی کر یہ دکھیں گے بھی نہیں آپ کو مسلمان بچوں کا کیا کام ہے کہ وہ فضول لڑکوں کے فضول بیٹھے وہ میں کیوں بیٹھے ہیں اور بیٹا اس نے یہ پوچھیں گے بھی نہیں آپ لوگوں کو جب آپ کے اوپر جو طوفان گرنے ہیں نا یہ موہ بھی نہیں دکھائیں گے آپ اور میری بہنیں بیٹھے ہیں آپ کو آپ کا کام کیا ہے کہ فضول لوگ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہالت جنہیں بیماری ہے اور جہالت کی بیماری کا حالہ سوال سوال ہی نہیں کریں گے شادیاں ہو جائیں گے سوال نہیں کریں گے بچے ہو گئے اب کیا کرنا ہے پوچھیں گے نہیں بڑھا سا اب کیا کرنا ہے شادی کے پہلے دو سالوں میں کیا کرتے ہیں اگلے دو سالوں میں کیا کرتے ہیں بی بی کو کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں میکے کی باتیں آ رہی ہیں میرے گھر میں بول رہی ہیں میرے گھر والے میرے مسئلے میں بول رہی ہیں تو نیاں بی بی کی اپنی پرسنل انڈیگریٹڈ لائف کیسے اسٹیبلش ہوگی ہر جگہ سے بول رہے ہوں کہ تم کی پرسنل انڈیپینڈنس کہاں جانی ہے یہ گروہ یہ لیڈ بندے نے اپنی شادی کی اندر لیڈ کر کے آگے جا کے ایک پروپر خود نے کمبہ بننا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر تو ایک آدمی کی شادی تھوڑی ہوتی ہے دس ہزار وہاں سے ہوتے ہیں دس ہزار لڑکی والے کے ہوتے ہیں اور پچاس ہزار لوگ ان کے بیچ میں بول رہے ہوتے ہیں تو انہیں خواہ کرنے نے گروہ کرنے آگست وہ انہیں کی قیدوں کے اندر بیٹھ کے وہ مائنڈ سیٹ رہ جاتے ہیں تو خواہ نہیں سبر لمح سبر یہ سارا سبر کا گین لوگ کہتے ہیں چیئے آپ کو میں اگر کبھی بھی سوچوں سبر کی گردان لگا بھائی سبر ہی تو ہے خوصلہ چاہیے آپ کو آپ ایک بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تیرا پوٹینشن نہیں ہے یہ کام کرنے کا تو یہ والا کام وہ اپنی آپ خودریاں جاڑنا شروع ہو جائیں گے آگستے ہیں میں نوں بڑا پتہ ہے گا میں نوں بڑا پتہ ہے گا مطلب آپ اندازہ لگائیں میں خود جب چھوٹی ایج کا تھا میں ہم اپنے والد کے سامنے کبھی نزاز دکھاتے تھے آج چالیس کے ہوئے ہیں تو پتہ چل گیا ہم کتنے ڈنگر لوگ ہیں وہ کتنی سچ بات حقی بات کرتے ہیں میں ہمیں بے وکوفیاں مار دیں فضول کی دوست یہ دوست جو آپ نے پالے ہوئے ہیں یہ دکھیں گے بھی نہیں آپ کو مسلمان بچوں کا کیا کام ہے کہ وہ فضول لڑکوں فضول بیٹھے گا میں کیوں بیٹھے ہیں اور بیٹا اس نے یہ پوچھیں گے بھی نہیں آپ لوگوں کو جب آپ کے اوپر جو تفان گرنے ہیں بندہ اپنے اردگرد کے مذہب کے لوگوں پر ہوتا ہے کس سو سائٹنگ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں جو پروڈکٹیو نہیں ہے جو افیکٹیو نہیں ہے جو ایفیشنٹ نہیں ہے جی کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی سلیب مینجمنٹ نہیں آتی وزن مینجمنٹ نہیں آتی ریسورس مینجمنٹ نہیں آتی پیپل مینجمنٹ نہیں آتی مسلمانوں کو تو اتنا مینجمنٹ کے اندر چیتا ہونا چاہیے یہ بیٹھے ویکنگ کے ساتھ چائے کے ڈھاپوں پر بات چل رہی میں بھی جاتا ہوں ایسی بات نہیں ہے میں بھی نکلتا ہوں باہر میں بھی بیٹھتا ہوں لیکن زندگیاں لگا لی ہیں وقت کھپائیں ہیں مارے کھائیں ہیں پندرہ سکھال ہو چکے ہیں فیلڈ کے اندر نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی نہ فیملی دیکھی نہ بیوی دیکھی نہ گھر دیکھا چوی کینٹے پڑھائی پڑھائی اگے پچھے درس لیکچر فلان یہ اس کے بعد جا کے آج ہم تھوڑا سا ریلیکسیشن ہی وہ بھی کیا ریلیکسیشن ہر جگہ آج بھی فلان بچے کا یہ مسئلہ چل رہا ہے فلان کا یہ مسئلہ چل گیا ہے ابھی دو بچے میرے ماشاءاللہ لہور موو ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان کی طرف ان کی لیدہ ٹینشنیں چل گئیں ہیں یہ تو زندگی ہے لوگوں کو گائیڈ لینڈ دینے کا کام سبر مانے گے نہیں اگلا مانے گے نہیں اگلا مزاج دکھائیں گے فضول جی استاد بڑا متقبیر ہے مزاج بالا تو بھائی اگر اس کے اندر نائنٹی پرسنٹ اچھی وہ بھی ہیں اور دس پرسنٹ اگر آپ میں ایک ایک لیڈر کا ایک لیڈر کے ساتھ سبر یہ بھی بڑا سبر ایک لیڈر کا ایک لیڈرشپ کے ساتھ جو سبر ہے نا کہ بھائی ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو مان لے گی جی واقعی اس کے اندر مجھے اس سے کچھ لینا یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ بھائی میرے پاس علم ہے اگر دوسرا بھی عالم بیٹھا ہوا تو بھائی مجھے اگر اس سے سیکھنا تھا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا جا کے آج حالہ کے زندگی اتنی گزار دی ہے کافی چیزیں جو بھی پڑھی جو بھی مطالعہ کیا جو بھی تجربات کیے کیوں نہیں میں جاؤں گا پڑھنے کے لیے کیوں نہیں میں اپنی غلطیاں پھر سے چیک کراؤں گا کیوں نہیں میں جا کے پوچھوں گا بڑے علماء بڑے ساتھ ساتھ جی ستاجی کوئی غلطی تو نہیں لگ گئی سبر آپ نے فیصلہ کرنا ہے سبر نئی مارکٹ ایکسپلور کرنی ہے سبر آپ نئی مارکٹ پھر اتنا سبر آپ سوچ ہی نہیں سکتے پورا پرانی سبر سے بھرا بڑھا ہے ہی سبر اللہ اللہ کہتا ہے ہے ہی سبر کہ آپ دیکھیں آپ نے اپنے پرادک کو ایوالف کرنا ہے ایک پارٹی آپ کو آکے سے کہہ دیں ہمیں پرانے والا مزاج پسندتا ہم یہ نئے لوگوں میں کام نہیں کر سکتے سبر آپ نے ایک نئی ڈومین میں جانا ہے پرانے والے کہہ دیں گے ان کا کلچر سانو سمجھ نہیں آندا پہ میں نہیں کسا چلتا سبر ان کو سمجھانے کا سبر اچھا ایک آپ کے old hawks ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے بیٹھ کے آپ کی leadership کے issues بتا رہا رہا ہوں میں اس میں سبر کتنا بڑا элемент ایک آپ لوگ بیٹھے ہوں گے اس شہر میں چل سکتے میں اس مزاج میں چل سکتا میں پانچ سو کہیں گے ہماری ان سے نہیں بنتی ان کو کہیں گے جی میں ان کی شکل اچھ سبر اس کے چاچے کی تائے کی پھوپی کے پتر کے بیٹے کے ساتھ میرا فل ٹائم اینگل خراب ہوا میں اس کے ساتھ نہیں کام برسکتا سبر عوص اور خزرج بیٹھے ہیں مدینہ کے اندر اور پوری ڈرائیو چل رہی اسلامی ڈرائیو چل باتوں باتوں کے بیچ میں لگائی بجائی ہو گئی جو شیطان نے کرتی مان کہ خزرج نے کہتا تمہیں یاد ہے میں تمہاری پھینٹی کیسے لگائی تو تمہیں یاد ہے میں تمہیں کس طرح مارا تھا وہ بات بگڑ گیا میں زندہ ہوں ابھی حیات ہوں تمہارے اندر تمہارے موجود ہوں ابھی اور تم ابھی سے پرانی باتوں کی طرف چلے گئے پھر آپ نے یہ بھی آپ ایک قصول سکھا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ مرے گا وہ دور جہلیت کے دور مرے گا الفخر فالانصاب اور اس طرح جو آپ صلی اللہ کی روایت ہے کہ ہز کو نہ سب پہ فکر کرنا اور لان تان کرنا اگلوں کی ذاتوں کے پر کیا ہے سبر نبی صلی اللہ نے منع کیا جنگ اوہ کے اندر کے سارے کام کرنا ٹیلا مجھ چھوڑنا اور وہاں پر تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی اور اس کا کسٹ دیکھیں کتنا ہیوی تیم سو چار سو پانسو لوگ جمع کیا اس کے اندر بھی شورٹ لسٹنگ کریں گے تو بچے گا دنیا در ایسے خلاف ہوتی ہے جب آپ ایک پر ایڈی اور وزن کے ساتھ مارکٹ میں آرہے ہوتی اس کو بلے لگانا سبر سر جی کے ہائر گوٹ کے لئے میں آپ کے پاس آئے بات کو ختم کرے وہ بھائی اس سے صلاح نہیں کر رہا بات کتنی سی ہے اتنی سی جمع جمع اور ٹڈی جتنی باتیں ہیں مگر دست سال کی دشمن میں گیا ریزولف کرانے ہمارے خاندان کے بڑھوں کی مجھے یقین نہیں آتا یہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال کے بڑے ہو کے اور باتیں یہ کر رہے ہیں نونہ سال کے بچوں کی میں چھوٹا سا جوان ہو ہمارے معاشرے کی باتیں سبر لیڈر کا سبر اس کو سمجھائیں کہ وہ نکل جائے گا امید اپنے اندر کا سبر بھی دیکھ لیں قوم کا امید بگڑیں گے خوف نکل جائے خوف سنبھالنے جائیں نفس امید کو آگے سے پھیکتے گا دونوں سیپوٹاج ہوں کہ محبت دم توڑ دے اس لئے تو امید قیم رحم اللہ نے فرمایا کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے نا is like a bird ایک پر امید کا دوسرا پر خوف اور سر اس کا جو ہے جو اس کی جان حصل وہ محبت میں اللہ کے سر خوف محبت ہی مر گئی تو برڈ اور دل اڑکے جائے گا نہیں اللہ کے پاس ہجر کرنی سبر اپنے ڈپریشن وں اس کے بیچ کے اندر ہچھولیں آئیں گے سینہ اوپر نیچے ہوگا شک آئے گا شباہ آئے گا فلان کیا میں مر گئے ہوں یہ دیپریشن مجھے ایسا لگے جان نکلے جاری ہے زندگی کوئی سکوپ نہیں مجھے آگے مزدہ نہیں آرہا سبر سائل پہ بیٹھے سمندر مگر مچ اور طفان قدم رکھنا سبر فیصلے لینے انیشیٹیوز سبر ایک قوم پہنچے گی ایک جگہ پہ جا کے بھوک مر جائے گی اس پریکٹیکل ایکسپیرینسز بتا رہا رہا ہوں میں کمپنیز کیوں یا خاندانوں کیوں ایک جگہ پہنچیں گے اس سے آگے نہیں جانے کیوں بس ہو گیا بہت اس سے زیادہ نہیں چاہیے ایک کروڑ